بسم اللہ الرحمن الرحیم استخارہ سے جلدی بتانے والا عمل ایسا عمل جس کے کرتے ہی آپ کی رہنمائی ہو جائے گی کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے یہی ڈر ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لئے فائدہ مند ہے کہ نہیں تو ہم اس کے لئے استخارہ کرتے ہیں لیکن بعض اوقات استخارہ میں خواب کی سمجھ نہیں آتی اس لئے ہم دوسروں کو استخارہ کرنے کے لئے کہتے ہیں جس کے ساتھ ہم پیسے بھی ضائع کرتے ہیں جس سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوتا اس لئے آج ہم آپ کے پاس ایک ایسا عمل لائے ہیں جو اسی وقت آپ کی رہنمائی کرے گا انشاءاللہ عمل کا طریقہ آپ کو کرنا یہ ہے کہ باوضو ہو کر بیٹھ جائیں اور درودِ ابراہیمی تین بار یا سات بار یا گیارہ بار پڑھیں اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کریں ایک ہاتھ میں تسبیح رکھ لیں جو بالکل بھی ہل نہ رہی ہو اور جب پوری تسبیح کر لیں تو آخری دفعہ جب سورہ میں اہدن السراط المستقیم آئے تو ان الفاظ کو دھوراتے رہیں اور اپنی خواہش جس کے مطلق رہنمائی چاہیے وہ دل میں رکھیں اگر تسبیح دائیں بائیں ہلنا شروع ہو تو اس کا مطلب نہیں ہے اور اگر آگے پیچھے ہلے تو اس کا مطلب ہاں ہے اس کے بعد دوبارہ درود پڑھیں اور اپنے کام کریں دوستو اس عمل کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ کسی کا بلا ہو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ